موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنل بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کوارنیشن کنٹرول کے اندر آج ہم نیورانس کے بارے میں پڑھیں گے نیورانس so what are نیورانس؟ نیورانس بسیکلی سیلز ہیں اور یہ سیلز ہوتے ہیں کس کے اندر آپ کے نروس سیسٹم کے اندر صحیح؟ تو اسی ہم اسے دیفائن کرتے ہیں it is the structure and functional ٹھیک ہے؟ structure بھی اور functional بھی unit of nervous system ٹھیک ہے؟ کہ نروس سیسٹم جو سا ہے وہ نیورانس سے بنا ہوتا ہے structure wise بھی اور function کے حساب سے بھی جو سارے functions ہیں وہ نیورانس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں صحیح؟ یعنی building block ہے یہ نروس سیسٹم کا آپ کا جو کہہ لیں کہ سارے نروس سیسٹم ہے وہ نیورانس سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں اکثر لوگ ایک چیز مس کر جاتے ہیں کہ نیورانس کو سپورٹ کرنے کے لئے یعنی سپورٹیو رول سپورٹیو رول جو انسا ہے وہ ایک اور قسم کی سیلز ہوتا ہے جسے ہم نیورو گلیا کہتے ہیں نیورو گلیا صحیح؟ یہ یہ بھی آئے گا نیورو گلیا گلیال سیلز کہہ لیں یہ بات کو صرف گلیال سیلز بھی کہا جاتا ہے نیورو گلیال سیسٹم سے ان کا لنک ہوتا ہے جو نیورو گلیال سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹیو رول سے کیا مراد ہے کہ بھلا یہ جن سے ہیں وہ اسے نورشمنٹ اور یعنی ایک تو وہ اسے نورشمنٹ اپلائی سپلائی کرتے ہیں نورشمنٹ سے مراد کہ جتنے کہلیں کہ انگریڈنس ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نورشمنٹ سپلائی کرتے ہیں دوسرا وہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں پروٹیکٹیو رول بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پیتھو جنز پیتھو جنز سے بچانے کے لئے بھی ان کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا نیورو گلیال سیلز کے اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہی ہوتی ہے مطلب یہ بیچ میں نیوران ہیں نیورانز اور اس کے سائٹ پہ یہ مایکرو گلیال سیلز آپ کو نظر آ رہوں گے ٹھیک ہے یہ پھر لیکو ڈینڈرو سائٹس ہیں یہ ان کے اگزون ٹرمینل کے لپٹے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ان کی مایلین شیٹ ایک بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ گلیال سیلزوں سے مایلین شیٹ بھی بناتے ہیں جو کہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے صحیح ہے دوسرا جو ان کے نام دیکھیں کہ آگے امپلسز ٹرول کرتے ہیں تو امپلسز کو بھی لیک نہیں ہونے دیتا ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے کہ نروس سسٹم کے 50% نیورو گلیال سیلز بناتے ہیں جو کہ انہیں ہر قسم کی پروٹیکشن اور نورشمنٹ وغیرہ سپلائی کرتے ہیں ٹھیک یہ نیورو گلیال سیلز ہیں جس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہیں بک میں ہم زیادہ تر آپ کے نیورانز کو فوکس کریں گے ایک سینٹر میں سیل باڈی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیل باڈی اور پھر اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے ایڈ گیٹ یہ کچھ آپ کو اندر آ رہے ہوں گے گرینیولز ہیں گرینیولز کے علاوہ یہ ایک زون ٹرمینل ہے جس کے ایڈ گیٹ کہہ لیں کہ ایک زون ٹرمینل کے مائلین شیٹ چڑھی بھی ہے ٹھیک ہے وہ شوان سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ مائلین شیٹ کو بناتے ہیں شوان سیلز اور پھر جو ان کے دمائیں نوڈز ہوتے ہیں نوڈز ہملا جہاں پہ یہ مائلین شیٹ ایک دفعہ رکھے گی اور پھر دوبارہ شروع ہوگی اس جگہ کو نوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نوڈ آف گرینویر اسے نام دے جاتا ہے صحیح ہے اور پھر یہ ایک زون ٹرمینل ہے یہ سارا جو ان سے ہے وہ ایک زون ہے this all is from here to here is ایک زون ٹھیک ہے اور جو اب ایک زون اسے کہتے ہیں کیونکہ it convey message away from body convey message message بھی کہیں گے اسے impulse بھی کہتے ہیں convey impulse away from the cell body away from cell body away from cell body سے یہ دور لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ یہ dendrites ہیں جو آپ کو چھو 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 ٹرمینل نظر آ رہے ہیں یہ نام بھی لکھا ہے dendrites اور یہ کرتے ہیں کہ یہ convey message یا convey impulses towards cell body ٹھیک ہے یہ cell body کی طرف لے کے آتا ہے یعنی یہاں سے message travel کرتا ہے اس طرف اور پھر یہاں سے message یعنی یہاں سے message travel کرتا ہے اس طرف پھر cell body کی طرف انلائز ہوتا ہے اس کے آگے پھر travel کرتا ہے اس طرف ٹھیک؟ so یہ axons اور dendrites یعنی اب یہ کہہ لیں اگر ہم simply کہیں تو جو neuron ہے اس کے تین component ہیں cell body ہے axon ہے اور dendrites یا dendrites جمع ہیں یا ایک single crop dendron بھی کہتے ہیں dendron cell body کے اندر کیا ہے contain nucleus 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 ہوگا اس کے پاس mitochondria ہوگا ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یاد اوراں چاہے کہ mitochondria کس لیے ہوتا ہے nucleus کس لیے ہوتا ہے mitochondria کے علاوہ اس کے پاس وہ بھی ہوں گے Golgi apparatus بھی ہوگا mitochondria یہ جتنے بھی کہہ لیں کہ organelles وہ اس کے پاس موجود ہوں گے صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ ایک قسم تار metabolic hub ہوگا metabolic hub for neurons کہ neurons کو metabolism کے لحاظ سے جو chemicals supply کرنے ہیں جو کہہ لیں کہ food پر گیرا supply کرنے ہیں وہ cell body supply کریں گے axon کیا کرے گا؟ it take message messages کہہ لیں یا دوسرے لفظوں میں impulses towards cell body ٹھیک ہے یہ cell body کے طرف لے کہے گا جبکہ ڈنڈرون کیا کرے گا؟ sorry میں یہاں بھی مگلتی کر رہی ہوں towards نہیں ہے یہ away ہوگا towards کی جگہ پہ یہ away away message لے کہ جائے گا؟ away from cell body جبکہ ڈنڈرون جو انسا ہے وہ towards لے کہا ہے گا؟ ٹھیک ہے؟ take messages یا impulses towards cell body ٹھیک ہے؟ یعنی یہ cell body کی طرف لے کہ آئے گا؟ جبکہ وہ cell body سے دور لے کہ جائے گا؟ سے یہ یعنی اگر میں خود سیمپل سا اگر نیوران را کرو تو اس طرح ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے؟ یہ سینٹر میں یہ ہو جائے گا اس سینٹر میں نیوکلیس پھر یہ اس میں گرنیولز ہو جائیں گے کوچھ اس میں مائٹو کونٹریہ ہو جائے گا like this is مائٹو کونٹریہ جو کہ پاور ہاؤس ہو کا دارے بعد انجاز سپلائے کرے گا یہ جو ٹرمینلز ہیں انہیں ہم کی کہیں گے بھلا ڈینڈرائٹس ٹھیک ہے ڈینڈرائٹس ان کی جمع ہوگی اور بھی اس طرح کے اس کے پاس وہ ہوں گے کہہ لیں کہ برانچز ہوں گی اس کی نا اسے ہم ڈینڈرائٹس کہیں گے اور یہ جو ہے یہ چیز کی کہہ لائے گی ایک زون سیل بارڈی فرس پارٹ پھر ڈینڈرائٹس ایک زون تین میجر پارٹس ہیں پھر اس کے طرح مختلف باز قط اس کے پر مائلین شیٹ چڑی ہوتی ہے اس طرح جو ہم نے پہلے پڑا ہے شوان سلز جو بناتے ہیں اور بیچ میں یہ نورز آف رین میر کہلائیں گے اور یہ ایک زون کے ٹرمینلز ہیں ٹھیک ہے یہ ایک زون کے آگے ٹرمینلز ہیں سو جو میسیج ہوگا میسیج کول لے کے آئیں گے سل بارڈی کی طرف ڈینڈرائٹس ٹھیک ہے اور سل بارڈی سے دور کول لے کے جائیں گے یعنی جو میسیج ہے سل بارڈی کی طرف آئیں گے دینڈرائٹس سے اور پھر ایک زون کے طرف وہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے سو یہ میسیج کی بیسیکلی کمینکیشن ہوگی ہاں یہ ہوگیا جنرل سٹیکچر ہوگیا نیوران کا اب ہم آتے ہیں ٹائپس اف نیوران پر کہ نیورانز کی ٹائپس کتنی ہیں بسیکلی نیورانز کی تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے ایک سنسری نیوران ہے ایک موٹر نیوران ہے اور جبکہ ایک جونسہ ہے اسے ہم انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں یا بعض کاتھ اسوسییٹیو نیوران کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نیورانز کی کتنی قسمیں ہو جائیں گے میں پاس تین قسمیں سب سے پہلے ہو جائے گا سنسری نیوران جو کے نام سے ظاہر ہے کیا کرے گا سنس کرے گا دوسرا ہو جائے گا موٹر نیوران موٹر نیوران ایک ڈاکیے کی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ کا پوسٹ مین نہیں ہوتا یہ پوسٹ مین کی طرح ہوتا ہے سنسری نیوران کہہ لیں کہ یہ سنس کرتا ہے سنسنگ ڈیوائس کی طرح یہ سمیل سنس کرے گا ٹچ سنس کرے گا جو ہم نے پیچھے سنسری ریسپٹر سکن میں بھی پڑھے نا وہ بھی بیسک سنسری نیورانز ہوتے ہیں اور جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ اسوسی ایٹیو یا انٹر میڈیٹ نیورانز کیسے ہیں اسوسی ایٹیو نیورانز زیادہ چلے گا اسوسی ایٹیو نیورانز ہیں جو کہ آپ کا سی این ایس اور سپائنل کارڈ بناتے ہیں یہ کرتے ہیں میک سی این ایس سپائنل کارڈ ویسے جو سپائنل کارڈ ہے نا یہ سی این ایس کا ہی حصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سنٹر نیور سسٹم میں برین اور سپائنل کارڈ آتا ہے تو برین اور سپائنل کارڈ کی کہلیں کہ جو فارمیشن ہوتی ہے جو بلڈنگ بلاک ہوتے ہیں وہ اسوسی ایٹیو نیورانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کا ایک تو سٹرکچر بھی بہت ڈیفرنٹ سے ہوتے ہیں سنسری اور موٹر نیورانز اور اسوسیٹیو نیورانز کے اور دوسرے ان کے فنکشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اچھا جو نیورانز کے سٹرکچر ہے نا وہ ان کے فنکشن کے حساب سے ہوتے ہیں مطلب اب ہم نے پیچھے کچھ نیوران پڑے تھے جو کہ سکن کے در میں دیکھتے ہیں انہیں سنسری نیورانز سو ایک نیوران ہے جس کے سکن کے اندر اس طرح فائبرز بچھے ہوئے ہیں ٹری لائک سٹرکچر ہے اس کا اور یہ اس طرح میسیج نیچے آ رہا ہے یہاں پہ چھوٹی سی سل باری ہے اور لاس میں جا کے یہاں پہ جا کے ٹھیک ہے یہ سل باری ہو جائے گی اس کی باری ٹھیک ہے یہ اوپر اس کے دنڈرائٹس ہیں جو کہ برانچ ہوئے ہیں میں نے تو ایسے دور دور بنا دیا لنگے یہ کہہ ہے دنڈرائٹس جو کہ برانچ ہوئے چکے ہیں سل باری ہے اور یہ لاس میں ایک زون ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کی قسم ہے بھلا یہ بیسیکلی فرس ٹائپ ہے جسے ہم سنسری نیوران کہیں گے ٹھیک ہے خاص طور پر جو ہم نے نوسی ریسپٹرز بڑھے تھے نا تو اس طرح وہ فری ٹینڈرائٹس ہوتے تھے چونکہ میسیج کو آگے لے کے جاتا ہے یعنی میسیج اس طرح آئے گا اس طرح آگے جائے گا ٹھیک ہے سنسری نیوران جس کے فری نرو اینڈنگز ہیں ٹھیک ہے یہ سے ہم کہیں گے فری نرو اینڈنگز صحیح اس طرح کچھ ہیں موٹر نیورانز موٹر نیورانز جو ان سے ہیں وہ میسیج کو آگے لے کے جاتے ہیں مصرح ایک کہہ لیں کہ ریسپٹرز سیلز ہیں ٹھیک ہے فارجمپل ٹیسٹ برڈ ہیں ٹیسٹ برڈ آپ کو پتہ آنا جی کس جگہ ہوتی ہے مطلب ٹنگ ہماری زبان کے پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو میسیج ہے وہ ایک نیوران اٹھائے گا اور پھر وہ اسے آگے لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈینڈرون ہو جائے گا دینڈرون سے مراد ٹیسٹ بر سے اس نے میسیج اٹھایا اور میسیج کدھے لے کے جا رہا ہے یہ سینٹر میں اس کے سیل بارڈی ہے اچھا یہاں پر یہ دینڈرائیڈز تھے کیونکہ یہ چھٹ چھٹے برانچز تھے یہاں پر یہ سنگل ہے جو کے سیل بارڈی کے طرف لے کر رہے ہیں اسے ہم دینڈرون کہیں گے اور پھر میسیج جو ان سے سیل بارڈی سے آگے جائے گا ایک زون کے ذریعے صحیح یہ کونسا نیورون ہے یہ دوسرے قسم کیسے ہم موٹر نیورون کہتے ہیں یعنی انہوں نے ٹیسٹ بر سے میسیج اٹھایا اور اس کے بعد اسے آگے لے گئے کس دیگا بھلا کہہ لیں کہ ٹوورز سی این ایس یعنی یہ سینس ریسپٹر تھا سوری سے آپ ریسپٹر کہہ لیں ٹیسٹ بس بیسیکلی کیا ہے ایک ریسپٹر ہے اور یہ لے کے جا رہے ہیں میسیج کس طرف ٹوورز برین ٹھیک ہے یا سینٹر نیورون سیسٹم کی طرف میسیج جا رہا ہوگا پھر وہاں سے وہ آپ اس میسیج بھیجے گا وہ بھی اس طرح نیورانز ہی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے موٹر نیورانز ہیں جو کہ میسیج کو لے کے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں دونوں کام کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسری قسم کی جو ہمارے پاس نیوران ہے اس کا سٹرکچر کس قسم کا ہوگا وہ اسوسییٹیو نیوران ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ سیل بارڈی تھوڑی بڑی ہوتی ہے مدت ایک تیس اور ان کے برانچز کافی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا صحیح نہیں بنا پا رہا انہیں اس کے اندر آپ کو واضح سیل بارڈی نظر آئے گی اور اس کے برانچز چاروں طرف نکلی ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپس میں لنک ہوتے ہیں سارے نیوران ہے اس سنٹر میں نکلیس ہوگا اس طرح یہ آگے جا کے میں بھی ایک اور نیوران کے ساتھ لنک ہو اور ان کی نیورکنگ ہوئی ہوتی ہے آپس میں سارے نیورانز تقریبا جتنے بھی آپ کے سنٹر ناوہ سسٹنگ کے لئے پائے جاتے ہیں اس طرح یہ پھر آگے کسی اور سے نیورک ہوگا سو آن ٹھیک ہے تو یہ اس کے سیل بارڈی ہیں سیل بارڈی کے اندر یہ نیوٹلیس آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ سارا جو پارٹ ہے اس کو آپ سیل بارڈی کے ہوگی ٹھیک ہے اسو سیٹیو نیورانز کے اندر آپ کو ڈینڈرائٹس اور جو ایک زون ہے اس کا فرق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میسیج اس طرف سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ کا کہہ دوگے ڈینڈرائٹ ٹھیک ہے ڈینڈرائٹس یا ڈینڈرون کہہ دوگے اور اگر میسیج اس طرف جا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا ایک زون اسو سیٹیو نیورانز بیسیکلی انٹرلنک ہوتے ہیں اور انٹرلنک ہونے کے وجہ سے اس کے اندر آپ کو ایک زون اور ڈینڈرائٹس کا فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور اسو سیٹیو نیورانز بیسیکلی کر کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سینٹر ناو سسٹم کو بنا رہے ہوتے ہیں یعنی جس کے اندر ہمارا برین ہوتا ہے وہ سپائنل کارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا سیل بارڈی کے بارے میں مزید پڑھیں گے یہ مطلب یہ جو سیل بارڈی ہے جب وہ سامنے نظر آ رہی ہے اس کے اندر بعض کو چھوٹے گرینیوز بھی ہوتے ہیں ان گرینیوز کو جو ہم نے پہلے بھی بنائے تھے ان گرینیوز کو بعض کا نیسل گرینیوز بھی کہتے ہیں یہ گرینیوز کس نام سے ہیں نیسل گرینیوز نیسل گرینیوز یہ کیا ہوتے ہیں بیسکلی ریبوسومز اور رف انڈو پلاسمنک کنا یہ آپس میں گروپ بنا ہوتا ہے انہیں دیزار ریبوسومز جو کہ آپ کو پتا نا کہ پروٹین بناتے ہیں اور رف انڈو پلاسمنک ریٹوکولم کے ملکے ہیں گرینیوز بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے گرینیوز کہتا ہے یعنی وہ جو ڈاڈ ڈاڈ سے آپ کو اس کے سل باڈی کا نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور ریبوسومز اور رف انڈو پلاسمنک ریٹوکولم سے آپ نیسل گرینیوز کہیں گے صحیح اس کے علاوہ جو سل باڈی ہے وہ کیا فنکشن پروفارم کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس نے یعنی یہ میٹابالک حب امنے سے اوپر کہا تھا تو اس نے سارے جو ریکشنز ہیں ٹھیک ہے یعنی بائو سینسز آف مٹیریلز جتنا بھی ہے وہ یہ خود کرے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروتھ اور مینٹیننس کے اندر ہی ہلپ کرے گی بائو سینسز آف مٹیریلز مٹیریل بھی جو ان سے ہے وہ سل باڈی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ گروتھ اور میچوریشن کو کنٹرول کرنا والا بھی کون ہوگا سل باڈی کیوں 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 کہ جو سل باڈی ہے اس کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے صحیح ہے اور ری جنریشن میں یہ ہلپ کرتا ہے ری جنریشن آف اگزون اور ڈینڈرائٹس کہ اگر اگزون اور ڈینڈرائٹس کس طریقے سے اگر ٹوٹ بھی چاہتے ہیں ملدہ کٹ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں ان کی ری جنریشن کے اندر یہ ہلپ کرتا ہے صحیح یعنی اگزونل اور ڈینڈرائٹس ٹرمیلز کو یہ ری جنریٹ کر سکتا ہے لیکن نیورانز ایک دفعہ مچور ہو جائے نا تو یہ جی ناٹ فیز میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ان جی ناٹ فیز جی ناٹ فیز کسی کہتے ہیں جس کے اندر گروت نہیں ہو سکتی ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے آفٹر میچوریشن کے یعنی جب ڈویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کہیں گے جو بچہ ہوتا ہے ماں کی کوک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیم ایک نیورانز جو ان سے ہیں وہ ڈویلپ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ایک دفعہ برین پورا مچور ہو جائے تو اس کے بعد جو ان سے ہیں یا سوری میں نے پھر یہاں پہ غلطی کی ایک زون نہیں ہے بیسیکلی یہ نیورانز صحیح ہے نیورانز اور اندر جی ناٹ فیز آفٹر میچوریشن سو یعنی ایک دفعہ نیورانز مچور ہو جائیں سنٹر نوبر سسٹم بن جائے اس کے بعد اگر نیورانز خراب ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہوتے ہیں نیورانز خراب ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہیلنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیشو ریجنریٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو نیورانز ہوتے ہیں یہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں ریجنریٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ جی ناٹ فیز میں چلے جاتے ہیں میچور ہونے کے بعد صحیح سو یہ سارا سٹڈی ہو گئی یا کہہ لیں گے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے نیورانز کے بارے میں ان کے پارٹس ان کے ٹائپس کے بارے میں اور اس کے علاوہ نیورو گلیا کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کیا ہم نے ٹھیک ہے آگے جا کے ہم افیکٹرز پڑھیں گے اور ریفلیکس ایکشن کون ساتا ہے یعنی ابھی تک ہم نے ریسپٹرز پڑھے ہیں پھر نیورانز پ کر لیے جو کے نروس سسٹم کو بنا رہے ہیں اور آگے ہم افیکٹرز پڑھیں گے یعنی جس کے ذریعے بارڈی ریسپانس جنریٹ کرتی ہے